ادھا برزے رپورٹر شنڈیفن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کراچی پریس کلپ کے سٹوڈیو سے میں ہوں فاروق سمی اور آج بات کی جائے گی کیونکہ ستائیس دسمبر ہے تو بینظیر بھٹو سے متعلق جن کے شہادت اور جن کو جواباک کیا گیا گیا تھا راولپنڈی میں آج ہی کے دن اور اس حوال علیہ سے پورے صبح سندھ میں آج عام تاتیل بھی ہے اور سندھ کے جتے بھی سرکاری ادار ہیں وہ بند ہیں اس سوک کے اندر جو یا غم کے اندر تو جناب آج کی بات ہوگی بینظیر بھٹو پہ اور اس بہادر ریٹر پہ جس کو پاکستان آنے سے خابل معلوم تھا کہ وہ ختل ہونے جا رہی ہیں وہ اپنی مقتلگاہ جا رہی ہیں اس حوالے سے ظلم خلیدال جو کہ امریکی سفیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بینظیر بھٹو امریکہ سے سپین کے جانب جانب جانا ہی تھی یہ وہ وقت تھا جب ان کو پاکستان واپس جانا تھا اور اس دوران ہی کی ٹیبلنگ کے دوران کا واقعہ ہے کہ فیضائی مزوان نے ان کو کوکیز کی آفر کی یہ تازہ اور خستہ کوکیز ان کو بتایا گیا کہ ہیں اور آپ کھائیں جس پر انہوں نے بہت ہی شایستگی سمنا کر دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈائٹنگ کر رہی ہیں لیکن اگلے ہی کچھ لمحے میں انہوں نے فیضائی مزوان کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ میں مجھے کیوکیز دے دو کیونکہ کچھ دنوں میں تو مجھے ویسے ہی مر جانا ہے تو جناب یہ تھی بے نظیر بٹو جن کو معلوم تھا کہ وہ اپنی مختلگاہ کے طرف جا رہی ہیں کراچی آئیں تو ان پر کراچی میں کا فقید المثال استعبال ہوا لیکن وہاں پر ایک دھماکہ بھی ہوا لیکن اس میں وہ بج گئیں اس کے بعد وہ استعباد چلے گئیں اور آج جو میرا ویلوگ ہے اس میں وہی آخری ان کے بیس سے بائیس گھنٹے کے حال اس میں رپورٹ کروں گا کہ انہوں نے کیا 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 اور ان کو کتی دفعہ بتایا گیا کہ وہ جہاں جا رہی ہیں وہاں پر حملہ ہوگا لیکن اس کے بعد وجود حمیر نظیر بٹو نے وہ جلسہ بھی کیا اور اس کے نتیجے میں وہ اس دنیا میں نہ بھی رہی تو سب سے پہلے جو ان کو خبر ملی وہ 26 دسمبر کی رات کو ملی جب ڈی جی آئی سائی نے ان سے ملاخات کی ڈی جی آئی سائی ان سے خود ملنے گئے اور اس وقت کے ڈی جی آئی سائی میجر جنلل ندیم تاز نے ان کو بتایا کہ آپ پر حملہ کرنے کے لئے دو خود کا شملہ آور پہنچ چکے ہیں جو بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں آپ اس جلسے گاہ میں نہ جائیں آپ یہاں جلسہ کرنے نہ جائیں تاہم بنظیر نے ان کو جواب دیا کہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ان کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اگر ہم ان کو گرفتار کریں گے تو ہمیں وسائل کے اپنے جو ہیں وہ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جس کے بعد تیہ یہ پایا ہے کہ بنظیر کی سیکیورٹی میں ادافع کر دی جائے گا اور بنظیر جلسہ گاہ ضرور جائیں گی جیسے کہ وہ ڈٹی نہیں تھی اسی کے ساتھ ساتھ بنظیر وٹوک نے اگلے دن ایک اور ملاحات کی یہ ملاحات جو ستائیس دسمبر کو ہی یعنی وہ دن جس دن ان کو ختل کیا گیا جس دن ان کو خاتلانہ حملے میں اور ایک خودکش حملے میں نشانہ بنایا گیا تو جناب اس دن یہ ہوا ہے کہ صبح ان کی ملاحات ہوئی اور امین فہیم صاحب جو کہ اس وقت ان کے سب سے خریب تصور کی جاتے تھے وہ ان کے ساتھ اس ملاحات میں موجود تھے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں امین فہیم صاحب تو امین فہیم صاحب جب وہاں پر پہنچے چونہتی منزل پر ایک نیجی ہوتل کے حامد کردی صاحب تو خطے کے مختلف اشروع اس کے اوپر بات ہوتی رہی اور اس باتوں کے بعد ایک بات یہ بھی ہوئی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور یہ کسی اور نہیں اغوان صدر کی جانب سے ان کو بچایا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور ہمیں بھی کوئی اپنے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ آپ کی جانب کو خوشکش گمہمبار بھیجے گئے ہیں جو بہت خطرناک ہیں جو ان کے ہنڈلرز تھے آن وینگنٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ان کے ہنڈلرز تھے وہ نصر اللہ صاحب اور وہ حسنین اور بلال نام کے جو لڑکوں کو لے کر یہاں پر آئے تھے پنڈی میں اس حوالے سے بہت سارے اداروں کو خبر تھی جن میں عالمی ادارے بھی شامل تھے حسنین اور بلال جو تھے وہ جو حسنین اور بلال اکرم ساری بلال اور اکرم اللہ جو تھے وہ نصر اللہ ان کے ہنڈل تھے ہنڈلر تھے وہ ان کو لے کر آئے تھے یہاں پر اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر جب ایکٹیویٹی کی اور پورا جانچ کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں سیکیورٹی زیادہ ہے جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جوتے پہنیں گے جو کہ عام جوتے ہوتے ہیں یا چپنے پہنیں گے کیونکہ فوجیوں کو شک ہو جاتا ہے یا ایجنسی والوں کو یا جو حساس ادارے ہوتے ہیں ان کو شک ہو جاتا ہے جب جوگرز پہنے وہ کسی کو دیکھتے ہیں شباہ خبی اس پہ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حوالے سے چپنوں کا انتخاب کریں گے ان کو ایک پسٹول دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گولیاں بھی دی گئیں اور یہ جس ٹائم ساری چیزیں ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی اس وقت پولیس اپنے میٹل ڈیٹیکٹر بھی لگا رہے تھی لیکن اس سے قبل وہ موجود تھے اور دوسری جانب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس وقت نشانہ بنائیں گے میں نظر بھٹو کو جب وہ واپس جاری ہوں گی کیونکہ اس وقت کارکنان جو ہے وہ زیادہ جوشم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی خاصے مطمئن ہو چکے ہوتے ہیں اور جو پرسنل سیکیورٹی ہوتی ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی وہ اس وقت خاصی مطمئن ہو چکے ہوتی ہے اور وہ اپنے کارکنان کو کنٹرول نہیں کر پا ہی ہوتی کیونکہ جلسہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت کا انتخاب اس لے کیا گیا اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے اس دن کا ستائیس دسمبر کا دن تھا تو بین ازیر بھٹو لیاقت باگ کے لیے روان ہوئی اس خافلے میں سب سے آگے جو لینڈ کروزر تھی اس میں ان کے سیکیورٹی انچارج سے جو سربراد ان کے توقیر تھے اس کے پیچھے بین ازیر کی سفید کلل کی لینڈ کروزر تھی اور دونوں طرف جو ہے جو دو گاڑیوں اور چل رہی تھی ان گاڑیوں میں جو زرداری صاحب کی دو جو ٹیوٹا ہے پک اپ ٹرک چل رہے تھے جو زرداری ہاؤس میں ہوتے تھے اس کے ساتھ سیاہ مرسیڈیز بینس تھی جو بلر پروف تھی اور وہ بیک اپ کے لیے رکھی گئی تھی جب بین ازیر کار کی سیٹ پر بیٹھیں تو ان کے ڈائیور تھے جاویدو رحمان تھے اور دائیں جانب سپریڈنٹ جو ہے میجر امتیاز سپریڈنٹ پولیس میجر امتیاز حسین بیٹھے ہوئے تھے بین ازیر کی جو نشست تھی جس میں وہ بیچ میں بیٹھیں تھی ان کے ایک جانب ناہید خان جو کہ ان کے پولٹیکل ایڈوائزر تھی اور دوسری جانب امین فہیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ان کے بہت خریب تصور کی جاتے تھے اور بین ازیر بھٹو جب وہاں سے روانہ ہوئی اور فیضہ آباد جنگشن پر پہنچی تو وہاں پہ بھی ان کا فقیت و مثال استعبال ہوا دو بچ کر چھپنڈ منٹ پر بین ازیر بھٹو وہاں پہنچی اور بین ازیر بھٹو جب وہاں پہنچی تو اس کے بعد تو وہاں سے جو گاڑی کی اپری حصہ ہے اسے انہوں نے بہاں نکل کے ہاتھ ہلایا اور جب انہوں نے ہاتھ ہلایا تو یہ ایک سیکیورٹی کا خشہ تھا لیکن بین ازیر کے خریب لوگوں میں سے کسی نے بھی ان کو نہیں روکا کسی نے ان کو نہیں ٹوکا اور وہ وہاں سے حیات ہلاتی نہیں اور وہ کارکوران کا جواب دیتی نہیں جس پہ کارکوران بھی بہت جذبات میں آگئے اور انہوں نے ان کے لیحف میں زفردست نالے بادی کی بین ازیر زنداباد بھٹو زنداباد اور یہ بھٹو اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی وزیر آدم بین ازیر کے حوالے سے لگائے نارے لگائے گئے اس کے بعد جناب بین ازیر بھٹو جو اپنی لینڈ کروزر سے بار بار اپنے کارکوران کو ہاتھ ہلاتی نہیں باہر نکل کے اور یہ گاڑی لیاخت جو روڈ تھی اس کے اوپر گامزن ہو گئی اس کے بعد یہ وہاں پر پہنچی تو وہاں پہ دروازے پہ تالے لگے ہوئے تھے اور اس دوران بھی تالے لگے ہونے کے باعث وہ رکی وہاں پہ تو خاصا دیر بین ازیر کو وہاں کھڑا ہونا پڑا اور اس دوران بھی لوگ جمع ہوئے تو وہ ہاتھ ہلاتی رہیں اور اس کے بعد جناب بین ازیر کے خافلہ جب پانچ سے چھ منٹ جب پارکنگ ایریا میں رکا اس کے بعد وہاں پہنچا تو اس کے بعد بین ازیر صاحبہ نے ہزاروں لوگوں کے مجمع میں تخریر کی اس تخریر کے اندر انہوں نے کئی بار اپنے والد صاحب کو یاد کیا انہوں نے والد صاحب کو یاد کیا ان کی قربانیاں جو انہوں نے بطن کے لئے دی ہیں اس حوالے سے بھی بات کی پارٹی کے حوالے سے جو ان کے کارکوان تھے ان کی حوالے سے تذکرہ کیا اور ایک دبردست تخریر کے بعد جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی تو پورا پنٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ناروں سے گونج رہا تھا وہ وہاں سے جب روانہ ہوئی تو جب آگے گئی تو ان کی پارٹی کے جو حامی تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منصوبہ بھی جو ترخیخاتی ادارے ہیں ان کے مطابق یہی تھا کہ بین ازیر بٹو جیسی پیپلز پارٹی کے جلسے ختم ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتوں کے جلسے عمومی طور پر ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جلسہ ختم ہونے کے بعد کارکرنان بلکل بے خابو ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈسیپلن ختم ہو جاتا ہے ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت تک بہت سارے سیکیورٹی کے ذمہ داری جو دیر ہوتے ہیں نشلے لیول کے لوگ وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ چکا ہوتے ہیں سپاہی اور جو اے سائی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ چکا ہوتے ہیں اس سے ذرا جو سیاسی جماعتوں کی اپنی سیکیورٹی ہے وہ بھی خاصی کمزور ہو چکے ہوتی ہے اور یہی ہوا بینظیر صاحبہ کے ساتھ بھی کہ ان کی پسات بھی یہ بتفصمتی رہی کہ ان کے جو سیورٹی کے لوگ تھے وہ اس طرح کھڑے ڈٹے نہیں رہے اور اس کے نتیجے میں بینظیر کو ان کے حامیوں نے گھیر لیا ایسے میں بینظیر نے جب اپنے ایڈ گیڈ بہت سارے لوگوں کو دیکھا آزار ان لوگوں کا یہ مجمع دیکھا تو وہ بھی جذباتی ہو گئیں اور انہوں نے اپنے لینڈ کروزر سے باہر نکالا چہرہ اور یہ کوئی ٹائم تھا یہ جو ٹائم تھا اسی ٹائم کا انتظار تھا جو خودکچ بمبار تھا بلال کو اور بلال وہی پہ موجود تھا جس کے پاس ایک پسٹول بھی تھا کہا جاتا ہے کہ جس فکر بینظیر نے اپنا سر باہر نکالا تو اس فکر وہاں پر موجود جو بلال تھا اس نے ان کا ایم لیا سر کا اور وہاں سے فائر گیا اس فکر ایک سیکیورٹی کے اہلکار نے اس کو روکنے کی بھی کوشش کی جیسی اس نے پسٹول پر کیا لیکن وہ اس کو روکنے میں ناکام رہا کیونکہ اس سے اور اس کے دنمیان خاصہ واسطہ تھا بلال نے تین فائر کی اور کہا جاتا ہے کہ تیسرے فائر کے بعد بینظیر نیچے گر گئی اور اسی لمحے بلال نے یہ دیکھ لیا کہ اب لوگ اس کو پہچان چکے ہیں تو اب اس کے لئے رکنا نامنکن ہے بلال نے اپنا آپ کو دھماکے سے وڑا لیا اس دھماکے کے نتیجے میں جو جتی بھی آس پاس کے لوگ تھے وہ بھی شہید ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی میں جس میں بینظیر بیٹی ہی تھی وہ گاڑی بھی خاصی ڈیمیج ہوئی اور اس کے ٹائر ختم ہو گئے ٹائر کو ویلو پر چلا کے ہسپتہ لے جائے گیا لیکن اس فکر کوئر ایک علیمیہ سامنا آیا جس کو پہلے ہی کیونکہ سامنا آ چکا ہے تو لہذا لوگوں کے حوالے سے بات کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ اس فکر آگے پیچھے موجود پیپلز پارٹی کے بڑی تعداد میں ریڈن ہوا جو اس فکر بینظیر کے ساتھ ساتھ تھے اور اس فکر آگے پیچھے تھے وہ سارے وہاں سے نظر نہیں آئے وہاں پر موجود نہیں تھے ان کو وہ بھاگ گئے یا جو بھی ہوا یہ کلہیدہ کہانی ہے اور کیونکہ وہاں کوئی ایمبلنس اس فکر نہیں دستیاب تھی تو وہی گاڑی لے کے گیا لے جائے گیا اور اس کے بعد ان کو ٹرانسفر کیا گیا ایک اور گاڑی میں اور اس کے بعد بینظیر کو اسپتال پہنچا دی گیا جیسے تیسے کر کے اور جب بینظیر صاحبہ کو اسپتال پہنچائے گیا تو وہ ایک جیپ میں پہنچائے گیا کیونکہ جو گاڑی ٹرانسفر وہ شیر احمان صاحبہ کی تھی کیونکہ وہ گاڑی اب اس قابل نہیں تھی کہ وہ پہنچا سکے جو تھوڑا بہت آگے تب تو وہ لے گئی اب وہاں پہ ایک عجب صورتحال تھی میں یہاں پر ایک کوٹ کروں گا جو اے پی کے نمائندے تھے جو ہماری کراکش پریس کلک مٹنگز ہوتی ہیں ہم صحافیوں سے اپنے سیکھتے ہیں تو انہوں نے ہم کو بتائی یہ کہانی پوری زرار خان صاحب نے یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خبر دی پوری دنیا کو کہ بینظیر اس دنیا میں نہیں رہی اور روتے ہوئے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو پورے اطراف میں ایک عجب عالم تھا لوگ بھاگتے پھر رہے تھے دیوانہ بھار پیپوس پارٹی کے کارکنان رو رہے تھے اور شہر میں ایک آگ لگیوی تھی اور اس دوران وہ وہاں اسپتال پہنچے اسپتال کے اندر وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہیں جگہ پہ ڈاکٹر بھی بن گئے وہ تاکہ اپنی خبر کی کھوچ کر سکیں اور اس دوران ان کو یہ خبر ملی کہ اب بینظیر اس دنیا میں نہیں رہی ہیں اور جب انہوں نے یہ خبر کیونکہ وہاں پہ جتے بھی ہمارے اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں تو ہمیں کسی ایک کو کوٹ کرنا ہوتا ہے شخصیت کو تو انہوں نے پیپوس پارٹی کے لیڈر کے سے پوچھا ان سے کنفرمیشن لی اور اس کے بعد یہ خبر دنیا تا پہنچائی کہ اب بینظیر نہیں اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر آگ لگ گئی پورے پاکستان میں سیکڑوں گانیاں نظر آتش ہوئیں تاہم زرار خان اسپطال کا حال یہ بتاتے ہیں کہ پیپوس پارٹی کے تمام لوگ حقہ بکاتے ہیں ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے سوائے لگتا ہے بینظیر کے کوئی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بینظیر کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا بینظیر کی جو پولٹیکل ایڈوائزر تھیں ناہیت خان سمیت تمام لوگ بے تہاشا رو رہے تھے اور کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت ان کے جو ڈاکٹر تھے جو موجود تھے اسپطال کے انہوں نے تین بار کوشش کی کہ بینظیر صاحبہ کے پوست مارٹم کی اجادت مل سکے لیکن ان کے پوست مارٹم کی اجادت نہیں ملی جس کے باعث بینظیر صاحبہ کا پوست مارٹم نہیں ہو سکا اور ان کو گھڑے خدا بخش میں دفن کر دیا گیا یہاں پہ جلوسی صورت میں لے جا کے اس کے بعد وہاں پہنچ کے ان کو بینظیر بھٹو صاحبہ کو دفن کر دیا گیا لیکن یہ کی ایک بڑا سیاسی علمیہ تھا پاکستان کی خونی سیاسی تاریخ کا کہ بینظیر بھٹو ان کے والد صاحب کو پھانسی ہوئی اور مرتضیر بھٹو کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ان کے بھائی شانواز بھٹو جانب ایک زہر دیا گیا ان کو جس کے حوالے سے بھی الزام لگتا ہے کہ ان کو ان کی وائف نے دیا یا اداروں نے دیا یہ ایک پورے بھٹو خاندان کے جو وہ کہانی ہے وہ بڑی ہی دردناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے اب ہر کسی کو ہر کوئی اپنے انگل سے اس سے سبخ لے سکتا ہے آج کے ویلوگ میں کیونکہ آج ستائیس دسمبر تھا تو ہم نے کوشش ہی کہ یہ آپ تاریخ رکھیں کیونکہ میں ستائیس دسمبر کو جو ہے وہ اپنے دوست یاسر کے ساتھ باہر تھا اور وہ میں نے کراچی میں میں نے اس دن کم و بیش چھ سو سے زائد گانی اپنی آنکھوں سے جلتی دیکھیں کیونکہ میں اس وقت آئی اے چندگی روڈ پہ تھا اور یہاں سے ہم واپس جا رہے تھے اور اس دوران ہم کو میں نے مارٹن کارٹرز میں پناہ بھی لی اگر دکھا رکھ کے کیونکہ مہا پہ جس طرح گاڑی ہیں نظر آتش ہونی چیزیں ہونی ہم بائک پہ تھے تو ہم نے بائک پہ لے جا کے تو وہ اس نوام چیزوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے مجھے اور وہ بیان کرتے ہوئے شاید آپ میرے اس ویلوگ میں وہ تکلیفی محسوس کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے گرد و نوائے کے لوگوں کا آپ بھی خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحالی عطا فرمائیں ترقی عطا فرمائیں پاکستان میں عمل لائے اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ناکام کریں آپ کو بہت شکریہ ادا برزو